موسیقی ناظر اکرام اس وقت صدر خود خبروں کے اندر ہیں وہ فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں جنرل آسم انیر کے حوالے سے اور اس کے بعد جنرل باجوا کے حوالے سے گفتگو کی کیونکہ وہ آف دے ریکارڈ تھی کیونکہ وہ کیمرے پر نہیں تھی اس کے بارے میں جو کچھ مرضی کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں مگر ہم نے یہ بتایا تھا کہ کچھ تبدیلی آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کا رویہ بھی دیکھا ہے جس کا پہلا انڈیکیشن یہ ہے کہ خطام نے کہا کہ مارچ اور اپریل میں الیکشن ہوں گے پھر گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اسٹیبیشمنٹ مارچ اپریل میں الیکشن کروا دے گی دوسرے طرف نون لیگ نے ورکرز کنونشن شروع کروا دیا ہیں پھر آج فواد چودی کے بیانے اس چیز کو واضح کر دیا فواد چودی نے کہا کہ جب سے آسم انیر آئے ہیں فرق پڑا ہے اب ناملوم کالز نہیں آ رہی ہیں میڈیا پر بھی عمران خان کو بلوک نہیں کیا جا رہا چیف سیکرٹری سے زبادہ سے درسخط کروانے کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی ملٹری کے اداروں پر ڈانے کی کوشش کی اصل میں وہ رانہ سناؤلہ تھے اب طریقہ انصاف نے کہا کہ یہ تو رانہ سناؤلہ نے کیا ہے اور ایک اور دلچسپ بات ہے فواد چودی کے مطابق جنرل باجوہ کے متعلق کے جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ کو میرا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ آپ تو مقبول ہو گئے ہیں میری وجہ سے مگر حالات اس حکومت نے بورے کر دیئے آٹا گندم نان کی قیمتوں میں اسی فیصد اضافہ ہوا ہے چکی کے آٹے میں چھتر فیصد اضافہ ہوا جو فلور ملز کے آٹے میں چھتر فیصد اضافہ ہوا چاول پچپن سے ساٹھ فیصد مہنگا ہوا مجموعی طور پر کنزیومرز کو گھاٹا پڑا آج بھی پاکستان کے اندر ڈالرز مہنگا ہوا ہے اور اس کے بعد مختلف فیکٹریز اور کمپنیاں جو کام کرتی ہیں وہ مسلسل گھاٹے اور بند ہونے کی طرف جا رہی ہیں انڈیس موٹرز پاکستان کے اندر اپنا یونٹ بند کر رہے ہیں ملت ٹریکٹرز کے متعلق بتایا تھا اور وہ باہر سے امپورٹ نہیں کر پا رہے آج سزوکی موٹرز اس حوالے سے انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا انہوں نے سٹاک ایکسچینج کے مینجر کو وہ فیلحال پاکستان میں بند کرنے جارے ہیں ایسا نہیں ہے لمبے چوڑے عرصے کے لیے نہیں بلکہ دو سے چھ جنوی تک بند کریں گے اس کی سادہ سی وجہ بتائی ہے کہ بنیادی طور پر جو سٹیٹ بینک کی پولیسز ہیں ایل سیز کے حوالے سے اور کلیرنس نہ ہونے کے وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے افتدائی طور پر بند کر رہے ہیں اس کے بعد ہی آگے جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف فرما رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال مل گئے تو امید کرتے ہیں کہ موشت کو ترقی کے راہ پر ڈال دیں دوسری طرح خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ماہ میں ہماری سیاسی ساکھ متاثر ہوئی ہے میری ذاتی رائے تھی کہ عدم اعتماد کے وقت الیکشنز کروا لیتے کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے اور پھر ایوو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں امران خان کے حوالے سے آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے فالورز پر فرق نہیں پڑ رہا بونہ دی طور پر خواجہ آصف رفیق کے والد ہیں ان کی برسی کا موقع تھا اندازہ یہ کریں تقریب ان کے والد کی تھی لیکن ساری ڈسکشن امران خان کی ہوئی خواجہ سارد رفیق کہہ رہے تھے کہ اقتدار میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے اب شریف خاندان اور پی ڈی ایم بنیادی طور پر کیا کر رہے ہیں یہ کمپین شروع کر رہے ہیں اس میں تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بڑا انقلابی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت گرائی گئی اب ان سے ڈیلیور نہیں ہوا جنوری میں آئی ایم ایف کی میٹنگ ہے تیس جنوری کو غالبا ہونی ہے اس میں فیصلہ ہوگا کہ اگر آئی ایم ایف نایا یا پیشرف نہ ہوئی تو ڈالروں کی قیمت ہوشبہ اضافہ ہوگا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو اس میں اقتدار میں دلچسپی نہ رہنا بنتا ہے اب رہی بات امران خان کی تاریخ انصاف نے بتایا کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں آئندہ آنے والے عرصے کے دوران پاکستان کس کرائیسس میں جائے گا مونس الائی کے امران خان سے ایک اور ملاقات ہوئی اور اس میں اسامنیا تعلیل کرنے کے حوالے سے بات چٹ ہوئی اس سارے عمل کے دوران جو اصل بات یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کو بھی یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ کوئی بات ان کے حوالے سے آگے نہیں جا رہی اس وقت ایک اور خبر وہ ہے امران خان کی گرفتاری کی خبریں یہ ہیں کہ استیبشمنٹ نا اہل کرنے سے پہلے گرفتار کرنا ہے یا گرفتار کر کے نا اہل کرنا ہے حامید میر نے کہا کہ امران خان مقبول سیاستدان ہے مگر وہ پہلے سیاستدان نہیں ہیں جو نا اہل ہونے والے ہیں مگر حامید میر یا استیبشمنٹ سے پوچھیں کہ نا اہل کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہونا اصل میں یہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے امران خان کی گرفتاری یا نا اہل کرنے کے حوالے سے یہ میڈیا کمپین شروع کی گئی ہے یہ پورے کا پورا گروپ ہے ایک اور خبر بھی ہے آزم سواتی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا جیسس نے اس میں کسی بھی قسم کا آرڈر پاس نہیں کیا انہوں نے صرف وفاق کو نوٹسز جاری کیے جیسس آمری کے سامنے ہی کیس لگا تھا جب ان کے اخلاف مختلف کیسس ریجسٹر ہو رہے تھے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی آتھارٹی نہیں لیکن حیران کون طور پر آزم سواتی نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا کہ چیف جیسس اسلام آباد پر ادم اعتماد کے اظہار کر دیا یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا کیس نہ سنیں ناج اکرام ادھر ہائی کورٹ نے وزریال پنجاب کو بحال تو کر دیا لیکن اس بحالی میں پرویس علاقے کے طرف سے ایک یقین دہانی شامل ہے وہ اپنا آئینی اختیار استعمال نہیں کریں گے اس یقین دہانی کے حوالے سے جہاں بہت سے سوالات اٹھ چکے ہیں کہ کیا عمران اس یقین دہانی کے مخالف تھے یا نہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے دکھنی ہیں لیکن ایک اور بڑا پینڈورا بوکس کھل گیا چیف سیکرٹی اور آئی جی بھی نئے آگئے ہیں ان کے باہل ہوتے ہی ایک نیا پھڑا پڑا جو چیف سیکرٹی پنجاب ہیں انہیں کمرے میں بند کر کے دسخت کس نے کروائے یہ ایک بڑا پینڈورا بوکس ہے جو حالات کو اس نہج پر لے کر جا رہے ہیں جس پر مقتدر حل کے آمنے سامنے بھی تھے اور ایک طرح سے کشیدگی بڑھ سکتی ہے اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے جو پیشرفت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور آئندہ کا لاحی عمل کیا ہوگا اور اب گورنر پنجاب کے حکم کو ہائی کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا کہ آپ صدر مملکت گورنر پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں اس سب کے اندر کچھ چیزیں ہیں ہائی کورٹ میں ایک بینچ بنا پھر ٹوٹا اور پھر بنا پھر اس قسمات شروع ہوئی تو جی نوٹیفائی کے دوران اسمبلی میں اجلاس ہنگامہ خیز رہا پنجاب بارہ کروڑ کا صوبے کو مزاق بنا دیا گیا فوات چودی کا کہنا ہے کہ پچھلی سیٹیبشمنٹ کے ساتھ تعلقات ایسے تھے ہم شاید اس نہج تک نہ جاتے اب بھی ہمیں اچھے اشارے مل رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں اچھی نہیں ہیں جیسے عظم سواتی ہیں انہیں رگڑا لگایا جا رہا ہے جج جو ان کے کیس پر فیصلے محفوظ کرتا ہے ان کو بھیج دیا جاتا ہے قوم دیکھ رہی ہے اور اب وہی رات جو عمران خان کو ان کے عوضے سے ہٹایا گیا کس نے پولیس وینز بھیجی وزیالہ ہاؤس کے بارے کنٹینر کس نے بجوائے نئے چیف سیکرٹی کا نئے انکشاب بھی بتا دیتے ہیں انجاب کے وزیالہ نے عوضے پر بحال کی جانے پر اسمبلی تعلیل نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے عدالت نے گورنر کی ڈیڈ نوٹیفائی کے نوٹیفیکشن کو کل ادم قرار دے دیا مگر پرویس الہی نے اسمبلی تعلیل نہ کرنے کی یقین دہانی کروا علی صفح نے کہا کہ اگر میں وزیالہ پر بحال کیا گیا تو میں اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں دوں گا پاکستان طریقہ انصاف اس پر شدید غصے میں ہیں ایک جنب عدالت کہتی ہے کہ یہ پرویس الہی کا آئینی اختیار ہے وزیالہ اپنے آئینی اختیار سے خود دسکبدار ہو یعنی کہ ایک طرح سے وہی کام کروایا جا رہا ہے البتہ وزیالہ کا اختیار ہے پاکستان طریقہ انصاف اپنی فرسٹیشن کے اظہار کر رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کر رہی ہے کہ عدالت نے حکم کو موطل کہنے کے لیے اسمبلی نہ توڑنے کا بیان حلفی مانگا اسمبلی توڑنہ وزیالہ کا اختیار ہے اس سب کے اندر حسان نیازی نے بات کی کہ لاہور آئی کورٹ انڈر ٹیکنگ دینے کے لیے فورس کر سکتا ہے اگر یہ خیر قانونی ہے تو وہ خود آرڈرز کیوں نہیں جاری کر دیتے اب یہاں پر خبر ریپورٹ ہوئی کہ بیان حلفی دینے یا نہ دینے پر پی ٹی اے اور کاف لیگ میں اختلاف ہوا آج کال جس کے وجہ سے یہ خبر لیگ کی گئی وہ چینل کی پولیسی کو سب جانتے ہیں اس چینل کی خبر میں کہا گیا کہ عمران خان بیان حلفی دینے کے حق میں نہیں تھے عمران ریاض کہتے ہیں پرویس لہی نے اسمبلی تحلیل کرنے اور عدالت کو اسمبلی تحلیل نہ کرنے کا وعدہ لکھ کر دیا پرویس لہی نے ڈبل گیم کی ہے پرویس لہی کے صاحب زادے کے بارے بتایا سرل المیڈا لکھتے ہیں پرویس لہی کے پی ڈی ایم کے وزیر اللہ برنے پر یہ معاملہ نمٹے گا مگر مونس لہی نے اس ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ ہیل نو انڈر ٹیکنگ کے حوالے سے علی زفر نے پرویس لہی سے رابطہ کیا جس کے بعد انڈر ٹیکنگ لکھ کر انہوں نے مونس لہی کے حوالے کر دی اس کے بعد مونس لہی نے عمران خان سے ملاقات کی اس کے بعد یہ انڈر ٹیکنگ علی زفر کے حوالے کی علی زفر نے پرویس لہی کے انڈر ٹیکنگ جا کر عدالت میں سنائی پرویس لہی نے بحلی کے بعد لکھا کہ عوام کو مبارک ہو عدالت نے گوانر کے آئین چھکنے کا راستہ روکا اندھیرے میں شبخون مانے والوں کی کوشش ناکام ہو گئی ہے امپورڈ حکومت نے اٹھاون بھی بحل کرنے کی کوشش کی